یہ مان کے پہن کا موسا دو یہ مان کے پہن کا موسا نہیں کھانے کعبہ کا موسا ہے تیڑ لا دو لاکھ خرش کر کے جاتے ہیں مکہ معلوم نہیں کہ وہاں موسا دے نہیں پائیں گے کہ نہیں لہٰذا اگر پہلے تجارت پر جانا ہے پہلے کھانے کعبہ کا موسا دو مان پس آنا موسا دینا سکول جانا کالے جانا کہیں بھی جانا گھر میں مان کو نہ سمجھنا کوئی انسان ہے یہ کھانے کعبہ ہے سکول جانا یہ محمد والے محمد کلے آج میں نے آپ کو تھکا ہی دیا تو اور ہی تھکا دیں گا سکول جانا یہ محمد والے محمد دیکھیں ہمارے پیغم پر کئے ایک عوشق آپ جانتے ہیں نام ان کا نام نہیں لے نہ چاہتا اتنا عاشق تھا جب سلا پہنبر کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اپنے دانت اسے توک ڈالے اس کا نام ہے عویس عویس ہے کرنی کتنا عاشق ہے اتنا عاشق مر رہتا تھا یمن میں اور ہمارے لگی رہتے تھے مدینے میں اور جب سوتا تھا پکارتا تھا وا محمدہ وا محمدہ وا محمدہ ایک مطرح ماں نے کہا بیٹا تم کس کو پکارتے ہو کہا ماں مت پوچھو میں کسی کا عاشق ہوں کہا کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہا نہیں ہم ماں کہا کہا کبھی نہیں کہا کبھی نہیں کہا کیوں کہا اس لئے وہ مدینے میں رہتے ہیں آنکھ میں یمن میں رہتا ہوں پہنچ نہیں پاتا ہوں ان کے پاس ماں نے کہا بیٹا تو چلے جا ایک بردہ دیکھ کے آؤ کہا اممہ جاتا ہوں میں کہا بھولی ہے نا آپ آپ اٹھنے ہی پاتی آپ چلنے ہی پاتی آپ کے لئے مجھے بستر لگانا پڑتا ہے آپ کے لئے مجھے بھانے لانا پڑتا ہے آپ کے لئے مجھے کھانا لانا پڑتا ہے آپ کے لئے مجھے بیٹا سب کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے لہذا اممہ سب تو آپ کے لئے کرتا ہوں اب آخر آپ کو پہلے جانا پڑتا ہے کہا بیٹا مگر تم تو اتنے عاشق ہو سوتے بھی نہیں لہذا چار پارچ روز کے لئے میرا انتظام کر کے رکھو پانی وانی کال مگر جلے جاؤ اچھا اوہس کتے خوش ہو گئے چالے اممہ جاؤں ہاں بیٹا جاؤ جاؤ مہر ایک شرط ہے کہا بیٹا جب وہاں پہنچنا آدھے دن سے زیادہ وہاں نہ رکنا صبح کو پہنچنا تو دوبار کو واپس دوبار کو پہنچنا تو شان کو واپس رکنا نہیں بس ممہ میں تو رکوں گا ہی نہیں اب دوڑ رہے ہیں بھائی نہ ریل ہے نہ ٹلین ہے نہ جہاز ہے نہ سائیکل ہے نہ موٹر ہے پیدل دوڑ رہا ہے پیدل دوڑ رہا ہے مدینہ میں پورچہ دورتے ہوئے عویس عاشق پہنم بھر گھر بھر بہنچا دروازہ خط کٹایا غیر سید دروازہ خط کٹایا ام المومنین امی السلامہ نکل آئی کہا جو نے آپ کہاں سے کشی بلا رہے ہیں کہا میں تو آ رہا ہوں یمن سے کہا تو مطلب کیا کہا میں تو حضور کی زیارت کیلئے حاضر ہوا ہوں میں اپنے محشو کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اپنے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے پروک جائیے کہا حضور کہاں ہے کہا حضور سفر پر گئے ہیں کہا کب آمیں گے کہا کل کہا کل کہا مطلب کیا تمہارا ہے کہا اگر رکتا ہوں مولک آدھا دی کچھ سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں اب آگر اس پر عمل کرتا ہوں چلا جاتا ہوں کہ اتنی دور سے آیا ہوں تو نبی کی زیارت نہیں ہے ہے یا بھائی کتنا امکان ہے لہذا ہوں اس پر اشاند آپ کیا تھے رکے حضور کی زیارت مان کی مخالفت نہ رکے مان کی مطابق حضور کی زیارت نہیں آگر چلے ارے ایک مسلمان مل گیا کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو آہ میں آ رہا ہوں یمن سے کیا ہوا ارے میں جا رہا ہوں کیوں حضور کی زیارت کرو تم تو اتنے دور سے آیا بغیر زیارت کے جا رہے ہو کہا رہے بہنی مانی مجھے مانی اجازت نہیں تھی ہے رکنے کی اجازت نہیں تھی ہے کہا جا رہا ہوں ارے یہ کیسا مسلمان مان کیجئے وہی نہیں اگر میں ہوتا میں نے فتوہ لکھ دیا ہوتا اپنے فرقا اس لئے کہ کفر کی یہ فتوہ بہت سستے ہیں نا کفر کے فتوے بہت سستے ہیں اور اتنا سستے کیا عرض کرو عزیز آنے کرامی ارے مسلمان نے فتوہ جیت کفر کہتنو ارے حضور کی زیارت کو رکا نہیں اور ماں کی بات رکھی چلا گیا نہ زیارت نہ پوٹ عزیز آنے کرامی دوسرے کر پیغمبر تشریف لائے یعنی لئے حضور تشریف لائے آپ حضور قلی قلی گھوم رہے ہیں ارے مسلمان نے پوچھا حضور آپ کیوں پر ایک شر کہا رہا انہی اشم مجھے اپنے بھائی یمن کے خوشبو آ رہی ہے مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہے کہا حضور وہی وہی جو رکا نہیں جو رکا نہیں چلا گیا ارے حضور نے مرمایا اگر چہرہ دیکھنا زیارت ہوتا ابو جہل سب سے بڑا ظاہر تھا اگر چہرے کا دیکھنا زیارت ہوتا تو ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا ابو لحم بھی دیکھ رہا تھا اور ابو جہل پتھر بھی مار رہا تھا تو کیا یہ چھائر ہے اے سنیے نبی نے کیا فرمایا جو نبی نے فرمایا علماء کی بہرحال یہاں حاضری ہے جزارت نہیں ہونی چاہیے جو اجراب حضور نے فرمایا اس کو فارسی شاعر نے شہر بنایا فرماتے ہیں حضور بامنے پیش منے در یمنے پیش منے پیش منے در یمنے بامنے جو میرے ساتھ ہے پیش منے وہ چوبیس گھنڈہ میرے سامنے ہیں آگر جو یمن میں رہتا ہو مدینہ کے مسلمانوں سنو وہ میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے لہذا ہر وقت میرے سامنے پیش منے میرے بغیر اگر ہے پیش منے اگر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے میرے سامنے ندی ہے پھر یمنے وہی یمن میں ہے آپ توجہ فرمایا انہیں مدینہ کے مسلمانوں کو کہا جو میرے ساتھ ہے جو احمد آبادی میں ہو مدینہ میرے سامنے اور اگر میرے ساتھ نہیں ہے مدینہ میں ہی ہو مدینہ میرے سامنے مدینہ میرے سامنے احمد آبادی بہتی مدینہ 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 آپ ہیں ساتھ اگر ساتھ ہوتے یہاں کیوں ہوتے ہیں دعوہ دمیجی ساتھ محمد وارم محمد یہ تو ماں کا مرتبہ ہے لیکن باپ کا بھی کام نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ باپ کا مرتبہ اگر کس مندل پر باپ ہے کیا عرض کام کیا مندل ہے میں تو آج وہ عرض دے کرنا چاہتا ایک حدیث آگے بلوں گا ارشاد ہوتا ہے من نظر الا وجہ ابا وین جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا نظر رحمت نہربانی کی نظر سے رحمت کی نظر سے محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو ایک نظر سے دیکھا فَلْهُ سِتْئِنَ حِجْتَنْ مَبْرُورَ ایک نظر کے بدلے اس کو ستر حج مقبود عطا ہوتے ہیں لہذا سمجھئے از 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 اکرامی باہر آل یہ مندلیں رہنے دیجئے مجھے اب ایک جملہ عرض کرنے دیجئے یہ بہن کی ذمہ داری ہے ماں کیا گھٹی ہو پہن ہو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو پاک توجہ کے ساتھ سننا اور اس کے بات مشان اللہ تمام مندلیں آلہ ہمارے لئے آسان ہو جائیں گی آج یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے جب کہیں کوئی کوندائی ہوتی ہے کنین ہوتی ہے تو ہم لکھتے ہیں اللہ کے نام ارے تقدیر میں ہے کوئی بچارہ ایک آکھ کے بغیر پیدا ہوا ارے تقدیر ہے کوئی ایک آہات کے بغیر پہنڈا ارے اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا آپ کسی کے پاس پیر نہیں اور اللہ نے تردیر میں لکھا تھا دیکھئے اپنے کو بچانے کے لیے الزام اللہ پر ایساں نا سن رہے ہیں نا الزام کس پر بہت سے بہت شروع ہیں ایسے بچے ہیں بچارے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے یعنی آیت میں تقدیر نہیں پڑھنا ہے تقدیر کا آئینہ پڑھوں گا سلامات میں تقدیر کے معنی کیا ہے تقدیر کے معنی کے آماز لکھا ہے زید اندھا پیدا ہوگا یہی تقدیر ہے کیا بات تقدیر یہی ہے خالد لنگنا پیدا ہوگا کیا یہی تقدیر ہے نہیں سنیو تقدیر کیا ہے ہر چیز کو ہم نے تقدیر کا پابند بنایا ہے ہر چیز تقدیر سے بنتی ہے کوئی چیز تقدیر کے بغیر نہیں بنتی توجہ برمائیے گا اب منزل آگئی نا امامت کی تقدیر سے بنتی ہے ہر چیز اگر تقدیر سے بنتی ہے تو تقدیر کیا ہے تازیزانے کے نام میں سنیئے فیصل میرے بچے تقدیر کے معنی ہوتا ہے مقدار ہر چیز کے لیے ایک مقدار معین ہے دیکھئے آپ کو چائے بنانا ہے اس کی مقدار ہے پانی کتنا دائیے گا چائے کی بنتی کتنی ہو دوک کتنا ہو اب اگر آپ نے کم زیادہ ڈالا تو قصور کس کا تقدیر میں بات آگئے تو سنیئے تقدیر اپنے بچوں کے لیے انسان آگئے بنو اللہ سنیئے اب سب کو تو روٹی کی ضرورت پڑتی لی ہے روٹی تو ہم کھاتے ہی ہیں چلا جا دکاہن پر جا روٹی لیاؤ نانوائی روٹی بناتا ہے بناتا ہے کیوں نہیں بڑیں گے ان میں سے آٹھا گونتا ہے پانی دالتا ہے روٹی تیار اور تنور میں لگا دیا توجہ پر پائیے گا اگر تنور میں روٹی لگا دی خود گفنر سے باتے کر رہے لگا آپ کیا ملے جگا آپ کیا ملے جگا راک راک اور کس نے چلایا کس نے چلایا گفنر کی اس لیے کس روٹی کے لیے ایک میکدار میں گرمی چاہیے تھی آنکھ چاہیے تھی مگر یہ میکدار میں اتنی گرمی تمروٹی بہنے تو غملت کرنے کے ادھر باتے کرنے لگے ادھر تو جل ہی چاہیے تھی اب لگا دیا روٹی لگا دی اور گرمی ہے ہی نہیں تو جیسا آٹا لگا یہاں سے اکلا بے گا تو اگر نانوائی کی روٹی چاہتی ہے ایک مناسب میکدار میں گرمی ہو تاکہ نہ چلے نہ کچھا رہے ویسے جب انسان کی روٹی مانکہ تنور میں لگائی جاتی ہے سمجھا بھرائی ہے اور اگر آپ گرمی نہیں ملے نکلا بہت ٹیڑھا ہاں توٹا ہاں خراب پھروں ذمہ دار ہے خدا کس کے نام لکھ رہے ہو رے خدا نے رے خدا نے بتایا تھا خدا نے کہا تھا کہ گرمی کتنی انداز کیا توجہ فرمایا آپ نے تو ذمہ داری ہم پر ہے آپ خدا پر ذمہ داری نہ دالو موسیقی موسیقی موسیقی